اور یہ بھی صرف فرض نماز کے لیے ڈریکشن کا احتمام ہے جو نفلی نمازیں ہیں نا کیام اللیل ہو رات کا نمازیں وطر ہو یا دن کے نوافل ہو سنت موقعہ یا غیر موقعہ تو اس کے لیے قبلے کی ڈریکشن کا احتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا آپ رات کے نوافل تحجد کے اور وطر یہ چونکہ آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں سفر میں آپ علیہ السلام سواری چل رہی ہوتی تھی اور سواری جس طرف مو کر لیتی تھی نبی علیہ السلام اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہتے تھے قبلے کا احتمام نہیں کرتے تھے اور آپ اپنے رکوع اور سجود اشاروں سے کرتے تھے ظاہر ہے سواری کے اوپر تو فیزیکلی نہیں آپ نے کرنا اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مساجد کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہیں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور سامنے انہوں نے پھٹے لگائے ہیں اس پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ نے ماتھے کو کہیں ٹیکنا نہیں ہوتا بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا بس یہ کافی ہو جائے گا اشارے سے نماز ہو جائے گی اور نفلی نماز سواری کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ڈریکشن آف قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے فرض نماز البتہ اسی حدیث میں ہے کہ نبی الاسلام زمین پہ اتر کے قبلے کا احتمام کرتے تھے اور سواری سے اتر کے نماز پڑھا کرتے تھے البتہ اگر کوئی سواری بہت بڑی ہے جیسے بیری جہاز ہے یا ٹرین ہے تو جب سٹیشن پہ رکے آپ اس وقت قبلہ روک کا احتمام کر لیں اور اگر نہیں رک لی تو اب ٹرین اور بیری جہاز یا ہوائی جہاز یہ وہ سواریاں ہیں جو کانٹینیوسلی ان کو روکنا ایک بہت بڑا ترحدود ہے ان کو تو نیچے اتارنا پڑے گا بیری جہاز کو تو آپ خوشکی پہ لا نہیں سکتے تو بیری جہاز میں جو لوگ پرمنٹلی یہ مرچنڈ نیوی سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اندر مساجد بنائی ہوئی ہیں ان کے لیے وہی مسجد ہے پڑھتے رہے اس میں یہ نہیں ہے کہ عموماً وہ ان کے جو ٹریکس ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بیری جہاز یوں یوں چلتا ہے یا ہوای جہاز ایک سیدھی ڈریکشن میں ایون ٹرینیں بھی آلموسٹ پاکستان میں بھی آپ ٹرین دیکھیں کتنے کتنے کلومیٹر تک مسلسل ایک ہی ٹریک میں چلتی ہے بلکت سیدھی تو اس میں ایک دفعہ آپ قبلہ لوکیٹ کر لیں اور نماز پڑھ لیں اور اگر آپ نمازیں جمع کریں تو پھر آپ سٹیشن کا بھی انتظار کر سکتے ہیں پھر تو ایشوی کوئی نہیں ہے زہر اصر کا ٹھیک پڑھ لیں مغرب اور اشاہ کا ٹھیک پڑھ لیں تو وہ آپ کے پاس بہت لمبا سپین اویلی پل ہے زہر کا وقت آج کل آلموسٹ گیانہ پچپن میں داخل ہو رہا ہے اور مغرب اور یہ پانچ بجے تک تو یہ آپ کے پاس آلموسٹ پانچ گھنٹے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں تو اس سے بھی زیادہ ٹائم اویلیبل ہوتا ہے آلموسٹ سات گھنٹے تھا اور مغرب اور اشاہ آپ پوری رات آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اس پہلاک سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے مسافر بھی کر سکتا ہے اور مقیم بھی کر سکتا ہے تو جو کبلے کی ڈریکشن ہے وہ اس میں اس اعتبار سے پھر کوئی فرض نماز کو آپ دیکھیں گے اس کے لئے تو آپ اعتمام کریں گے نفلی نمازوں کے لئے کوئی اعتمام کی ضرورت نہیں ہے اس میں نبی الاسلام نے ٹولنرس کی ہے